سیکنڈ جو کسٹن واب سے کریں گے نا وہ کسٹن یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اس پوسٹ کے لیے کیوں سیلیکٹ کریں اور ترڈ دہ موسٹ ایمپورٹن کسٹن اگر ہم آپ کو نوٹ ریکمنٹ کریں گے سو آپ آگے کیا ساتھ ہیں السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اے فینس انٹریو پریپریشن 2024 کے پارٹ نمبر 3 کو ڈیٹیل کے ساتھ قبر کریں گے اچھا سٹوڈنٹ اے فینس انٹریو کے جو فرسٹ 2 پارٹ میں اپلوڈ کر چکا ہوں اس کے پارٹ نمبر فرسٹ میں میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم نے انٹریو کے لیے ڈریسنگ کیسے کرنی ہے آپ کے بالوں سے لے کے آپ کے شوز تک میں نے آپ کو تمام باتیں سمجھائی یعنی ہیر میں ہم نے کون کون سے سٹائلز کو کرنا ہے کون کون سے سٹائلز کو ہم نے وائٹ کرنا ہے ہم نے میک اپ کیسے کرنا ہے نیلز کیسے رکھنا ہے شوز کیسے پہننا ہے اور اس طرح ہم نے کلوڈز کون سے یوز کرنا ہے اے فینس انٹریو کے پارٹ نمبر فرسٹ میں ہم یہ تمام باتیں ڈسکس کر چکے ہیں پارٹ نمبر 2 میں میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ہم نے انٹریو روم میں اندر کیسے جانا ہے شیئر پر کیسے بیٹھنا ہے کوڈیل کیسے کرنا ہے اور ساتھ ہم نے پارٹ نمبر 2 میں انٹرڈکشن کیسے دینا ہے اور جو جنرل قویسٹنز ہوں گے یا پھر ایک ایڈیمک قویسٹنز ہوں گے اگر ہمیں قویسٹنز آتے ہیں سو ہم اسے ڈیل کیسے کریں گے اگر قویسٹن نہیں آرہا آنسر نہیں آرہا سو اس کو ہم کیسے ڈیل کریں گے سوی جو تمام باتیں ہیں جو آپ کی بیس ایکس قویسٹنز ہیں ایہ فینس انٹریو ہم فرسٹ 2 پارٹ میں کبر کر چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کا ایک ایمپورٹن ڈاؤڈ کلیر کرنے والا ہوں ایہ فینس انٹریو کے بارے میں جو ہیں کہ ایہ فینس کے انٹریو ٹف ہوں گی یا پھر سیمپل اور اگر سر انٹریو سیمپل ہے سو پھر ٹسٹنسٹرکٹر جو ہوتے جو ہمیں یوٹیوب پر پڑھاتے ہیں انہوں نے انٹریو کوئی اتنا ٹف کیوں بنایا ہوا ہے سو سیمپل میرا انسر یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ایہ فینس کا جو انٹریو ہے وہ نہایت سیمپل ہوگا دیکھیں میرا خود کا ایکسپیرینس ہے فور ٹو فائف ایرز میں ٹسٹ دے چکا ہوں چاہے وہ ایر فورٹس ہو نیوی ہو یا پھر آرمی میں نے پی ایم اے کا انٹریو ٹو ٹائمز کوالیفائی کیا واہ ہے نو ڈاؤڈ میں پھر آئیسیس بی کیلئے نہیں گیا لیکن اتنے بھی ٹف کسٹنز نہیں ہوتے جتنی یوٹیوبرز آپ لوگوں کو یوٹیوب پر پڑھاتے ہیں کہ مجھ سے پریپریشن کر لو مجھے فی دے دو اثر وائز آپ نوٹ ریکمینڈ ہو جاؤ گے جب آپ سٹوڈنس کو یہ کہتے ہو نا کہ اگر آپ نے مجھ سے پریپریشن نہیں کی آپ نوٹ ریکمینڈ ہو جاؤ گے تو کوئی بھی سٹوڈنس نہیں چاہتا کہ میں انٹریو میں فیل ہو جاؤں میں نوٹ ریکمینڈ ہو جاؤں سو وہ آٹومیٹکلی کیا کرتا ہے اس انسٹرکٹر کی طرف جاتا ہے جو ان سے فی لیتا ہے لیکن جب میرے پی اے میں وان فورٹی سیکس اور وان فورٹی سیون کی انٹریو ہوئی تھی نا وہ پتہ ہے کس پہ بیہستی جنر نوالج کے اوپر بیہستی کہ آپ کا نیم کیا ہے فادر نیم کیا ہے اور اس طرح دو تین میتہمیٹکس کو کسٹنس تھے جو ان کے وربل انٹریجنس ٹیس میں آتے ہیں ساتھ ساتھ میرے سٹی کے بارے میں اس سے کسٹنس پوچھے گئے انتے اور جنر نوالج کو کسٹنس پوچھے گئے تھے جس میں بریویشنس شامل تھے سو اگر انٹریویو ٹاف ہوتی سو وہ چاہیے تھا کہ پی اے میں ایک انٹریویو ٹاف ہوتی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بہت کم بجو کی سیلیکشن ہوتی ہے انٹریویو میں یعنی بہت کم ریکمینڈ ہوتے ہیں سیکرلی جو میری جی ڈی پی ون فیفٹی ون کی انٹریویو ہوتی ٹھیک ہے انیشل میں سو اس میں مجھ سے لیند کا فرمولا پوچھ لیا گیا تھا ان کے سامنے جو ٹیبل پڑھا ہوا تھا کہ اس کی ہم نے لیند کیسے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے سو سمپلی آپ نے فرمولا اپلائی کرنا تھا اور ساتھ ساتھ مجھ سے فیزکس کے دو تین اور کسٹنس پوچھے گئے تھے اور اس میں بھی زیادہ تر جو کسٹنس تھے وہ جنرل نالج کے بیس پر تھے اس طرح کے بیسکس بیسکس کسٹنس آپ سے پوچھے جاتے ہیں اور بعض اوقات پرسنل لائف کے کسٹنس آپ سے پوچھے جاتے ہیں اگر آپ تو لڑکیاں ہوں گی مجھے نہیں لگتا کہ آپ سے سے کسٹنس کریں گے لیکن ہم لڑکوں سے بہت زیادہ پرسنل کسٹنس کرتے ہیں اس طرح اگر میں آپ لوگوں کو نیوی کے انٹرویو کے بارے میں بتاؤں سو وہ انٹرویو میرے ہوا تھا ایک مہم کے ساتھ اور انہوں نے بھی مجھ سے بیسکس کسٹنس کیتے ہیں فرسٹ اور فور انٹرڈکشن کیا تھا میں نے پاسے جواب دیا تھا کہ میں بیس کرتا ہوں سو انہوں نے کہا جب آپ بیس کر رہے ہو سو آپ اس پوسٹ کو پھر کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو تو میں نے کہا میں فائنلشلی سپورٹ کے لیے اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ پوسٹ جوئے وہ جوائن کرنا چاہتا ہوں سو پھر انہوں نے مجھے اپنا ایٹروٹائزمنٹ دیا کہ آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کریں سو دیکھیں اگر آپ میرے اورال تین انٹرویو کو دیکھو گے سو اس میں ایسا ایک بھی کسٹن نہیں تھا جو میرے لیول سے ہائی ہو یا پھر میں نے اس کا غلط جواب دیا ہوں ہاں اس میں سے کسٹن بہت سارے تھے جس پر میں نے ان کو سمپلی کہا تھا سوری سر ٹھیک ہے لیکن انہوں نے مجھے نوٹ ریکمنڈ نہیں کیا کہ اس بچے نے مجھے سوری سر کہا ہے اور اس کو میں نوٹ ریکمنڈ کرو گا ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا سو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے انٹرویو کے آپ لوگوں نے پوچھتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے جیسے میرے سٹوڈنٹس انٹرویو دیں گے وہ میرے ساتھ ایکسپیڈینس شیئر کریں گے تو جس طرح میں نے آپ لوگ کے ساتھ اگست سے لے کے سبتمبر تک تمام ایکسپیڈینس شیئر کیے تھے اس طرح میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹرویو کے ایکسپیڈینس بھی شیئر کروں گا تو پیٹ کلاسز کو جوئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور انشاءاللہ دیکھیں یہ میرا تیسرا لکچر ہے ایف اینس کے انٹرویو کے اوپر اگر آپ کے اس طرح ذہن میں کچھ اور کوسٹنز ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کسر ہم سے انٹرویو میں پوچھے جائیں گے تو وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا اور آپ لوگوں کے لئے ویڈیو اپلوڈ کروں گا آج صبح میں نے کچھ سٹوڈنٹس کو کچھ کومنٹ کوسٹنز سینڈ کیے تھے وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں آپ نے ان کے انسرز مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانے ہیں اگر آپ نے مجھے صحیح انسر دیا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بلکل آپ نے صحیح بتایا ہے اور آپ نے انٹرویو میں بھی یہی انسر دینا ہے فرس کسٹن واب سے یہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ایف اینس کو یا پاکستان آرمی کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے تو میں آپ کو دو انسر اسے بتاتا ہوں جو آپ نے بلکل بھی نہیں دینے فرس کسٹن واب سے کریں گے وہ کسٹن یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اس پوسٹ کے لئے کیوں سیلک کریں تو اس کا انسر آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے اور ترڈ دہ موسٹ ایمپورٹن کسٹن اگر ہم آپ کو نوٹ ریکمنٹ کریں گے تو آپ آگے کیا کریں گے تو جو تین کسٹن دینا ہے ہر انٹرویو کا حصہ ہوتا ہے اور پتہ ہے اس میں بیسیکلی مسئلہ کیا سائیکولوجس سائٹ پر بیٹا ہوتا ہے اور ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو سٹوڈنٹ انٹرویو دے رہی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہیں یا پھر سچ سو جو تین کسٹن میں نے پوچھے اس کے انسر آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانے ہیں میں نے ورڈ سے پروی بچوں کو سینڈ کیے ہیں سو جیسے ان کے انسر آئیں گے وہ میں یوٹیوب کے پوسٹ پر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا سو امید کرتا ہوں جو اے فنس انٹرویو کے بارے میں آپ کے ڈاؤٹ سٹیپ وہ کلیر ہوئے ہوں گے اور میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا ہے اور بار بار کہتا ہوں کہ کوئی کنفیوجن ہو سو مجھ سے ورڈ سے پر ڈائریکٹ آپ رابطہ کر سکتی ہے صرف اتنا کیا کرے کہ جب سلام کرتے ہیں تو اس کے بعد اپنا نیم مجھے لازمی سے بتایا کرے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ